اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید سے ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں لے کے آئی ہوں بالوں کے لئے ریمیڈیز جن لوگوں کے بال زیادہ گرتے ہیں اور گروت کا موتی ہے وہ تو اچھو سوچیں ان کا تو مسئلہ حال ہو گیا جی جناب ہم لیں گے دو ٹیبل سپون ہمیں دے چاہیے اور اس میں ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون ہمیں موسٹرڈ آئل چاہیے ایک ٹیبل سپون ہے یہ میرے پاس ٹی سپون ہے اس لئے میں دو ڈالوں گی تو ہو گیا ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے میں مکس کر دے ہمارے کے ساتھوں جی جناب یہ ہو گیا مکس اچھا اب آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتاتی ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ چکنا فیل ہو تو آپ اس کو مزید کام کر لیتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ یہ ایک ٹی میں ہمیں لینا ہوتا ہے لیکن مجھے بھی کم پسند ہے زیادہ چکنا مجھے پسند نہیں اس لئے میں نے آئل کم ڈالا ہے اور دہی زیادہ ڈالا ہے آپ بھی اور دوسرا آپ نے جو اس کا لینا ہے وہ آپ اپنے بالوں کی لیندھ دیکھ کے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں مجھے اتنا کافی ہے اس لئے میں نے اتنا لیا ہے اب اس کو آپ نے اپلائی کر لینا ہے بالوں پر تو اس کو رکھنا آپ نے آدھا گھنڈا آدھے گھنڈے کے بعد پھر آپ نے باش کر لینا ہے جی جناب وہ دیکھیں تو میں آپ کو پروپرٹیز پہلے ہی اپنی پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں اور مسترڈ آئیگری میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے اور جو سکیلپ پہ سن بھن ہوتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کرتا ہے اور جو پری مچور گرینگ ہوتی ہیں آجاتے بالوں میں اس کو بھی ٹریٹ کرے گا تو یہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل ہے ضرور آپ نے ٹری کرنا ہے اور آپ نے پھر مجھے بتانا ہے اور اس کو یہ ہے کہ آپ ویک میں ایک بار ضرور لگائیں کوئی بیچے جو ریمیڈی ہوتی ہے ہوم میٹ یہ ایک دفعہ پہ ایفیکٹ نہیں کرتی آپ بار بار اس کو ٹری کریں اور پھر بتائیے گا مجھے کہ کیسا ہے چلتیوں گلی ریمیڈی کی طرف جی جناب ہوگی دوسری ریمیڈی شروع اس میں مجھے آلیف وائل چاہیے اور ساتھ میں یہ ایلو ویرا چاہیے ایلو ویرا آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ یہ والی بھی لے سکتے ہیں کسی ہی کمپنی کی لیکن فریش ہوگی تو زیادہ اچھا ہے ایک ہی ٹیبل سپون میں نے ایلو ویرا جل لی ہے اور فریش لی ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون اس کا میں آلیف وائل بھی لوں گے آپ یہاں پہ بنیں گا آپ کے لیے اصلی چیلنج کیونکہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جی جناب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ سے یہ ہاتھ سے مکس نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو بلینڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ 92% اس میں لکھا ہے لیکن اگر آپ نیچرل لیں گے اگر آپ کو نیچرل مل جاتی ہے تو اس میں 99% جو ہے وہ واٹر ہے بہتر ہے آپ یہ والی لیں نہیں تو پھر یہ لے سکتے ہیں فیشو نہیں ایلو ویرا جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی اوکسیڈنٹ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے ایلو ویرا کی کیا تھی اس میں میں نے اس کی پروپٹیز بتائی تھی اور جو آلیف آئل ہے وہ انٹی اوکسیڈنٹ ہے بانوں کو نریش کرتا ہے سکیلپ اور بانوں کو ہیلدھی رکھتا ہے ہیئر سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور یہ ریمیڈی جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کا سکیلپ اچھی اور فلیکی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں پھر مجھے بتائیے کا اور جو ایلو ویرا ہے یہ ایزا کنڈیشنر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں شیمپو کرنے کے بعد آپ بالوں میں صرف ایلو ویرا کو اسی طرح اچھی طرح سے پیس لیں یہ چیز بیچ میں نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ بالوں میں لگا سکتے ہیں پندرہ منٹ چھوڑنے کے بعد آپ واش کر لیں تو بال آپ کے شائنی ہو جائیں گے یہ آپ کسی بھی ریمیڈی کے ساتھ یا ریمیڈی کے بغیر ویسے بھی شاور لیتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں جناب جو میں نے دونوں ریمیڈی ساتھ آپ کو بتائیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے پھر مجھے بتانا ہے لیکن ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ریمیڈی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ریزلٹ آنے میں لیکن وہ پرمنٹ رہتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے بتانا ہے اپنا بہت سارا حیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ